نمسکار سبھی دوستوں کا سواگت ہے اور سبھی اسو پالگوں کا اس ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں اور میں آج آئے واہوں یہاں میرے کشنگر سے ہی دور 20 کلومیٹر دور پڑتا ہے چھر گاؤں جہاں سے بہت اچھے اچھی گھوڑیاں نکلی ہے اور میں کافی ٹائم پہلے بھی یہاں پہ آیا تھا قریباً دو ڈائی سال پہلے تو سیطان سنگھ جی مجھے یہاں کے جو اونر ہے وہ ملے تھے اور بہت اچھا میں کہوں گا کہ جب میں ویڈیو بنایا تھا تو بہت اچھا ریسپونس ملاتا اس ویڈیو کو اور چھر لائن ایک بہت پہمس لائن ہے حالانکہ بہت سے لوگ ہیں جو نئے ویورس ہیں یا کچھ پرانے بھی ہیں وہ اس لائن کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں وہی آپ کو آج لے کے آیا ہوں چھر گاؤں پڑتا ہے وہی سے یہ لائن نکلی ہوئی ہے اور کافی میں کہوں گا کہ بہت اچھے اچھے گھوڑے اور گھوڑیاں یہاں سے گئی ہیں ہم بات کریں گے سیطان سنگھ جی سے اور جانیں گے اس گاؤں کے بارے میں اور یہاں کی جو گھوڑوں کی لائن نکلی ہے اس کے بارے میں کہاں کہاں سے یہاں پہ گھوڑے آئے کتنے گھوڑے یہاں سے گئے اور کہاں کہاں گئے اور کیا کاثت ہوتی ہے چھر لائن کی گھوڑیوں کی تو میں وہی بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو کے جاریے نمسکار جی نمسکار جی ماتا دیکھیں جی ماتا دیکھیں جی ماتا دیکھیں بلکل صاحب آپ آپ نے کار یہ چلو کیا یہ جب آئے تھے آج پھر آئے بلکل میں آئے تھا آپ کا سوگت ہے بلکل بلکل صاحب بلکل دو ڈائی سال پہلے میں آپ کے یہاں پہ آیا تھا جب میں نے اگر کہوں کہ میں نے جب یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا میرا چینل بنا کے سٹارٹ گیا تھا تو سر اوپرتوں میں میں یہاں اس پاس کے جو نوکل گاؤں تھے اپنے میرے کو بھی اتنا نولیج نہیں تھا چھر لائن کے بارے میں آپ کے اس گاؤں کے بارے میں لیکن جب میں دو ڈائی سال پہ بعد میں واپس آیا ہوں تو آپ کے یہاں سے چھر جو گاؤں ہے آپ کا اس گاؤں سے بہت سی لائنیں بہت سے گھڑے گھڑی دیکھے ہیں میں نے چھر لائن کے تو مجھے پہلے اتنا پتہ نہیں تھا چھر لائن کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ابھی بھی کیا ہے بہت سے جو نئے ہمارے ویورس ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ چھر لائن بھی ایک مہتو رکھتی ہے تو میں وہی اپنے جو ویورس ہیں جو جانکاری جاننا چاہتا ہے کہ چھر لائن کیا ہوتی ہے تو اسی کے چکر میں میں واپس آیا ہوں ہوں کو ایک بار انگل جی سے مل بھی آئیں گے اور ہوں کو کچھ باتیں بھی ہو جائے گی اپنے تو کیا ہے بہت پرانی لائن ہے تو سب سے پہلے تو آپ کا سہاردک سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں جسکوں کا بھی خوب خوب سواگت آپ سمجھ گئے بھیجھتے ہیں بلکل 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 اچھا سب سے پہلے آپ کا انٹوڈیکشن ہو جائے آپ کا یہ گڑ ہے اور آپ کا نام میرا کیا ہے کہ یہ ہمارا ٹھکانہ اچھی رہے یہ جائپور ریاست کے اندر سونا ریش ٹھکانہ تھا تاجی می ٹھکانہ تو ہم ان میں سے ہیں اور صدا سے ہی گڑے رہتے ہیں اچھا اور اس کے تحت جیسے 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 جاگی ریجیم ہوئی پھر کم ہو گئے کم رکھتے تھے میلوں میں جاتے تھے لوگ ہمارے یہاں سے بچے بچی خریدتے تھے گڑوں کے بڑے بھی گھوڑے خریدتے تھے وہ پارے جو آتے تھے تو ستر کے دسک سے تو میں خود بھی میڑے میں جا رہا ہوں اچھا پہلے میرے فادر پدار تھے اور اس کے بعد ستر کے دسک سے لے کے اور اب تک ان ورسوں میں ان بیس ورسوں میں ہم نہیں گئے اچھا میڑے میں مطلب ہے میڑے میں نہیں گئے ان بیس ورسوں میں کوئی جانکار ہے تو ہمارے یہاں سے خرید کے لے جاتا ہے اچھا دیان رکھتے ہیں وہ بچہ ہوا بچی ہوا جو اسے جس کو لینا ہے اور لے جاتے ہیں کبھی گھوڑی بھی لے جاتے ہیں مطلب بیس سال ہو گئے آپ کو میڑے میں نہیں جاتے ہو اور جس کو دیکھ نہیں جاتے ہیں اچھا دیکھ نہیں جاتے ہو میڑے میں جیسے پہلے بیس سال سے ہم ہمارے جہانور وہاں نہیں لے جاتے ہیں اچھا پہلے سب ٹھکانوں کے بہت بڑیا جانو رہتے تھے بلکل ماروارڈ کے ٹھکانوں کے اچھا ہاتے تھے ہمارے ایدر کے ٹھکانوں کے بھی اچھا ہاتے تھے تو ججیز بھی اچھے ہوتے تھے اچھا پہلے اس ٹائم میں بہت بڑیا ججیز ہوتے تھے رنگ وگر لگاتے تھے بہت اچھے لگاتے حالانکہ اب پروگریس کی ہے میں ابھی لازٹ ٹائم پس کر میں گیا تو وہاں مجھے تھوڑی پروگریس ملی اچھا مطلب پہلے سے اب زیادہ اچھی پہلے سے اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ہی اس میں رنگ بنا کے اس میں سب جانوروں کو ایک جگہ رکھنا جب پہلے سسٹیمیٹکلی جیسے رنگ بنتی تھی وہ نہیں ہیں اچھا اچھا اگر بناتے بھی ہیں تو چھوٹی رنگس بنا دیتے ہیں گھوڑے گھوڑی نزدیک ریئر ہاں وہ تھوڑی سی لگنے کرنے کی چمانے کے انسار جیسے جس کی سوچ ہے بالکل بالکل ان کی سوچ کے انسار کرتے ہیں لیکن ان ورسوں میں واپس گھوڑوں کا کرے جائے بیچ میں بیچ میں قریب پچیس تیس سال سے نہیں تھے پچیس سال سے اور ان پندرہ سالوں میں دو ہزار کے بعد جوڑوں میں کرے جائے لوگوں کا شوق بھی خوب بڑا سا ہرے کی کستکار ہوگئے بھی نئے لوگ بھی جانکاری کے انسار جیسے آپ لوگ جانکاری دیتے ہیں اس انسار کسی کا انٹریسٹ ہوتا ہے بالکل بالکل صحیح وہ لوگ لے جاتے ہیں خرید کے اچھے جہاں ملتے ہیں جانورما سے یا میلوں میں سے لے جاتے ہیں بالکل بالکل پہلے جو میلے ہوا کرتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ ان میں کوئی لائن کا حساب سے کہتے تھے کہ صاحب یہ بناس کٹا سے لائیں وہ پہلے میراشی لوگ لاتے تھے آج کل تو یہ واتس اپ کا جمانہ ہے آپ کے یہ یوٹیوب کا جمانہ ہے اس ٹائم یوٹیوب اور واتس اپ کے جمانہ تو اس ٹائم کیا ہے کہ وہ پاری لائن والے جو تھے یا جن کو دلانا تھا تو اس ایریے کے لوگ ساتھ آتے تھے اور ان کے کہنے پہ بھے وے وشواش کر کے لینے والا لیتا تھا اور دینے والا دیتا تھا اور لے وشواش سے کام چلتا تھا کبھی کبھی ان کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہہ دیا جاتا تھا بھائی بناس کٹا کا لانا ہے گجرز سیڈ سے جو آتے تھے دawdے لے کے ان کو کہتے تھے بھائی بناس کٹا کا آپ کی اچھا کوئی لانا ہے تو وہ لاتے تھے کہتے ہیں صاحب یہ پھلان کا بچہ ہے پھلان جگن کا ہے وہ مان لیتے تھے بلکل بالکل اور وہ ویسواس بھی تھا والی ویسواس پہ کام چلتا تھا ملت بھی نہیں کہتے تھے میلوں کی جھوٹ پاکھنڈ تو سودے باجی کے ٹائم ہوتی تھی جو پاری لوگ کرتے تھے لیکن جانکار لوگوں کے پاس تو چلتی نہیں تھی ہاں کوئی نیا ہوتا تھا اس کے پاس کسی سے سستہ خرید لیا یا کسی کو مہنگا دلوا دیا یہ چیزیں تو میلے میں ہوتی آئی ہیں باقی بجنس پوائنٹ آف یو سے کیا ہے کہ ٹھکانوں میں پہلے ہمارے ٹھکانوں میں وہ نہیں تھا ہم سوک سے رکھتے تھے سوک سے لے جاتے تھے آپ سے ٹھکانے والے لے جاتے تھے کاسٹکار لے جاتے تھے پانجاب ہریانا والے بھی لے جاتے تھے جس پرانت کے آتے تھے وہ لے جاتے تھے اب تھوڑا کریج جیادہ ہے تو میلے میں جب ان ورسوں میں جانے لگے تو اس کریج کو دیکھ کے خوشی ہے ہاں چلو اور سب سے وڑی خوشی اس لی ہوئی کہ آپ لوگ جو گھومتے ہو بلکل وہ کیا ہے جو جانگار دیتے ہو تو اس سے لوگوں کا انٹریسٹ بڑھا ہے بلکل بلکل اور آنے والے پانچ سالوں میں زیادہ ہی کریج بڑھا ہے اور شوک بھی لوگوں کا خوب بڑھا ہے پہلے تو ہمارا سوک تو سوک سے رکھتے تھے اچھے رکھتے تھے میلے میں ہمارے پسٹ آئے اس حساب سے رکھتے تھے پہلے تو میلے بھی جاتے تب ہی پتا پڑھتا تھا کہ وہ گھوڑا پسٹ آئے آج آپ کو گھر بیٹے بیٹے جانگاری مل رہی ہے کہ کونسا گھوڑا پسٹ آئے کونسا گھوڑا بکا ہے سب کچھ جانگاری مل جاتی ہے تو پہلے میلوں میں ہمارے جانور پسٹ آئے تھے ہم کو خوشی ہوتی بھائی اچھے رکھ رہے ہیں لوگ صحیح ہے اپنے بھی ایک گھوڑی تھی وہ 20 سال تک لگاتار پسٹ آئی تھی اور اس گھوڑی کی وجہ سے اس کی مدر بالوترہ سے آئی تھی اچھے یہ بات تو چلو ہوتی رہے گی ابھی اپنے بات کرتے ہیں آپ کے چھر جو گاؤں ہے اسی گاؤں سے آپ کے یہاں پر لائن چلی تو یہ گاؤں کا نام سب سے بلا تو گاؤں کا نام بتا دیجئے گاؤں کا نام ہمارے ٹھکانہ چھر کے نام سے اچھا آپ کا ٹھکانہ چھر کے نام سے اور یہ جیسے پاس میں سٹی کونسی پرتی ہے پاس میں کسنگڑ ہے کسنگڑ جیپوریاں سے اسی کلومیٹر ہے اور بیسے دیکھ تو کسنگڑ سے پاس کلومیٹر ہے اس کے بعد اجمیر بیس کلومیٹر چالیس پچاس کلومیٹر اجمیریاں سے ہے تو میں آپ کے دوارہ جاننا چھاؤں گا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو چھر لائن کو نہیں جانتے ہیں اور اگر وہ جانتے بھی ہیں تو انجان بن رہے ہیں بیس اٹھ تو میں وہی آج جان کر یہ آپ سے لینا چھاؤں گا میلے میں نہیں جاتے ہیں میلے میں جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہی ہیں جانتے ہی ہیں جانتے ہی ہیں اگر آپ کے پاس دوڑای سال پہلے آیا تھا تو میں بھی جانتا ہوں کہ چھر لائن کیوں کیونکہ بھی اس ویڈیو میں میں اپنے بات کی تھی چھر لائن کی تو میرے کو ہی بتا ہے آج میرے کو کوئی پنجاب میں پوچھے یا کوئی گجرات میں پوچھے کہ آپ چھر لائن کا ہے تو میں فٹ بڑتا دوں گا تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تو اس لیے میں آج واپس آیا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے تو جاننے چاہیں گے اپنے شروع سے چھر لائن کی چھر لائن ہے نا وہ بھی اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمارا گاؤں کا ہیں بالکل بالکل صحیح ہے اور تو سب سے پہلے اپنے بات کرتے ہیں جیسے چھر لائن کی تو چھر تو آپ کا گاؤں ہو گیا ٹھکڑا ہو گیا یہ یہ یہاں کونسی گوڑی سب سے پہلے آئی تھی یا کونسا گھوڑا پہلے آیا تھا گھوڑی تو پہلے بھی بہت اچھے رکھتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہ جو پرچلن چلانا لائن والا ہاں لائن ہوتی تھی کہ پی والے گھوڑے کو کراوس کراؤ اور پی والے گھوڑے کی لائن ہے لائن تو بولتے تھے یہ مگلانا کا گھوڑا ہے گھوڑی ہے جہاں بھی ہے رنسی گاؤں ہے کوٹا ہے منڈا ہے جو جو رکھتے تھے ہم بلکل 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 تو وہ سب میلے پدا رہتے تھے ٹھیکانے دار اور ایک یہ کیا کیمپ ہوتا تھا وہاں یہ پھلان گھوڑے کا رہے وہاں کا رہے وہاں کا رہے وہاں چلتا تھا تو ماروارڈ میں بھی ہریانا والے بھی آتے تھے وہ بھی پوچھتے تھے بھائی کہاں کس گھوڑے کا یہ چیزیں تو ہوتی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں یہ تو پوچھتا ہی ہے تو پہلے تو مطلب جیسے لائنیں ہوتی تھی پر لائنیں کیا ہوتی تھی کہ یہ کون سے گھوڑے کا ہے اور یہ کون سے ٹھکانے کا ہے یہ ہوتی تھی یہ ہوتی تھی ابھی جیسے ابھی چل رہی جیسے دیودھر باللائن ہو گئی علی شان لائن ہو گئی یہ وہاں تُتھا نہیں کیا پہلے ٹھکانوں کے نام سے چلتا تھا پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا اور کسٹکار بھی آتے تھے تو یہ پوسٹے تھے کہ کھوڑ کی کو بچھو ہے ارکی کی بچھے ہیں ہم جو بتا دیتے تھے وہ مانتا تھا کیوں کہ کوئی اس طرح کی چٹنگ نہیں تھی چٹنگ نہیں ہونے کی وجہ سے سب مانتے تھے اب جو دھندہ جو بڑا دھندے کی حساب سے اس کو لیار بڑا ہے ہوتا ہے بکری تو جانوروں کی سداسی ہوتی آئیے ہوڑے پہلے خوب تھے پھر کم ہو گئے پھر خوب ہو گئے یہ کیا ہے ہر بیس ورس بعد چلتا ہے بلکل بلکل لگیری چھے پھیلی چھے لال سے چیئے لگل چھے چالیس بلیڈ ہے تو دیسی بتا گیا بلکل ہی لگل سی بات ہے اور پردے سی پردے سی ہے بلکل یہ سب سیکھے بلکل تو مالانی ایریے کی جو گھوڑے گھوڑی ہیں ان کو مالانی بول دیتا ہے ان میں تھوڑا سا کیا ہے کہ ایریے وائز جیسے اپنے بھی منسیوں میں بھی فرقاتا ہے آتا ہے آتا ہے بالکل سانسگل قد کاٹھی بالکل آتا ہے سندھی ہے مارواری ہے کاٹھیا واری ہے اس حساب سے جیسے اپنے میں فرقاتا ہے بیسے گھوڑے گھوڑی میں بھی بالکل بالکل اچھا تو جو یہاں سب سے پہلے جو آپ گھوڑی لے کے آئے تھے وہاں بالوطرہ سے کہاں سے آئیتے ہیں گھوڑی تو خوب تھے لیکن یہ جو چھر لائن لائن کا جو چلان ہے چلن چلان وہ ہی میں جاننا چاہ رہا ہوں لائن کا جو ریواج چلان ہے اس سمیں اپنے بالوطرہ دو ٹائم پھرسٹ گھوڑی تھی اچھا بالوطرہ دو بار چیمپئن تھی دو بار چیمپئن رہی وہ مالانی لائن کی تھی مالانی لائن اور اس گھوڑی سے الور ہی جائنے اس کے پاس ایک رنگ بہتدر گھوڑا تھا اچھا اس کے کروس سے جو بچی پیدا ہوئی تو اس بچی سے پھر یہ لائن چل ہوئی چھر لائن پہلے وہ ہمارے پاس مالانی رہی لیکن اس کی اس بچی سے اس کے بچے بہت اچھے گئے میڑے میں پنجابی لے جاتے تھے اریانا والے لے جاتے تھے تو وہ جو دو بار کی چیمپئن گھوڑی تھی وہ آپ کے پاس تھی یہاں پہ آپ وہاں سے لے کے آئے تھے اور پھر اس کے بعد وہ جو اس کی بچی ہوئی سیم اس طرح کی بچی اور ہوگی وہ مہور مہور کلر کی تھی وہ الور کا مہور کلر کا گھوڑا تھا بہت بڑیا گھوڑا تھا اس لئے وہ نکلو آیا اس کے کروس سے یہ ہوئی یہ پھر بالوترہ والی جو گھوڑی تھی چیمپئن اس کے جو یہ بچی تھی جو آپ کے پاس الور سے الور والے اس گھوڑے سے وہ بیس سال فرسٹ آئی میلے میں پوشکر فیر میں اچھا کیونکہ اپنے پوشکر فیر لگتا ہے اور وہاں ہی لے جاتے تھے تو میرے فادر ہمیشہ پدار دے تھے پوشکر فیر میں میں نے جیسے پہلے بتایا بھائی تکانہ دار سو آتے تھے اور یہ جو سرکس والا ہے اس ٹی بے پر سارا کیمپ لگتا تھا سب تکانہ داروں دوسرے وہاں آتے نہیں تھے یہاں تکانہ دار آئیں گے تو وہ دوسرے ٹی بوں پر ادھر رہتے تھے صحیح تو وہاں سب تکانہ داروں کو ہوا کرتے تھے سب کے بہت بڑی آجان ہو رہتے تھے تو جو وہ بیس سال چیمپین گوڑی بنی پوشکر میں اس کا جنم آپ کے یہیں پہ ہوا یہیں ہوا جو آپ بالوتا سے وہ گوڑی لے کے آئے تھے اس کے اس کی بچی اس کی بچی اور الور والے گوڑے کی اس کی تھی الور والے گوڑے کی یہ کب کی بات ہے کون سے سن کی کب کی بات ہے یہ ستر کے دسک کی ہے مطلب انیس سو ستر کے لگ سا ستر کے دسک مطلب سکسٹی سکس سے لے کے سیونٹی تک اور سیونٹی کے بعد وہ جو بالوتر والی تھی وہ کوئی لے گئے ٹھکا ندار اچھا کان گئی پھر وہ گوڑی وہ ادھر گئی تھی ہڈوٹی میں ہڈوٹی یہ در ہے بندی سائید بندی کرولی سائید میں ادھر گئی وہ گوڑی اچھا اور اس کی جو بچی تھی اس کی رنگ بہت دور سے جو ہوئی وہ پھر اپنے یہی رہی اس سے پھر یہ مطلب چھر لائن چلی اس سے چھر لائن چلی اچھا تو جو آپ کے پاس وہ گوڑی تھی وہ 20 بار چیمپئن ہوئی اونلی پشکر میں ہوئی تھی پشکر میں پشکر میں ججج نے اور دوسرے جو ججج کے ساتھ اترتے تھے گھوڑوں کے پارکھی جیسے امید نگر راجہ صاحب ہے انے ٹھکانے دار تین چار ان میں سے لیتے تھے کاستکار میں سے بھی ایک آد لیتے تھے تو یہ چار پانچ بھوڑتے تھے ایک ڈاکٹروں کی ٹیم ہوتی تھے اچھا تو وہ سب کیا ہے کہ ان کو سب کو تو اس کو کیا جاتے جاتے ہی رنگ کے اندر ڈالتے تھے اچھا تو لازٹ ٹائم پھر ڈاکٹروں نے اور امید نگر راجہ صاحب نے کہا صاحب اس کو اترے ہی جاؤ گی کیا تو 20 بار چیمپئن کر لی تو اچھا اس کے بعد پھر آپ نے اترہ نہیں اس کو حالانکہ اس کے جو جانور جہاں بھی جاتے تھے جیسے کوئی ہریانہ گا لے گیا پنجاب گا لے گیا واپس میلے میں آتے تھے صاحب آپ والا ہمارے اس میلے میں پھسٹ آیا کہتے تھے بلکل بلکل ہم ان کی کئی ہوئی مانتے تھے وہ ہاں ہمارا آیا تو وہ گوڑی پھر آپ کے یہاں پہ کتنے ٹائم تک رہی وہ جو وہ خوب رہی اور خوب رہنے کے بعد میں یہاں منڈا ٹھکانہ ہے اس کے کتنے بچے آئے ہوں گے پھر آپ کے بریڈنگ بھی کرائی ہوگی اس کی یہاں پہ اس کے بہت بچے ہیں پھر وہ جو بچے جو وہ چیمپئے اس کے بچے بچے تو کبھی پی والے گھوڑے سے کبھی منگلانا والے سے کبھی کسی سے اچھے گھوڑوں سے مطلب ٹھکانے والے گھوڑوں سے ہوتا تھا اچھے رکھتے تھے ٹھکانے دار گھوڑے بلکل بلکل ان کے پاس بھیجتے تھے اچھا عموماً آس پاس کئی گھوڑے نہیں تھے اس لئے تو تھے ہی نہیں بہت خم تھے گھوڑے اس لئے کروس کرانے ٹھکانوں میں بھیجا تھے اب کی پی والا کرا لاؤں تو پھر ان کے جو بچے ہوئے آج وہ فیمس ہے کوئی آس پاس میں وہ لائن ہے مطلب آپ کی اس لئے کہتے ہوں کہ چھر لائن اس لئے تو کہتے ہیں چھر لائن اس کو چھر بھی بولتے ہیں اور چھر بھی بولتے ہیں اچھا دونوں بولتے ہیں باقی گاؤں کا نام اور یہ ٹھکانا کا نام آپ کا چھر ہے اچھا کوئی اکاد اگر اس کے بچے جیسے گیا ہو اچھا کنیکشن ہے اس گوڑی یہاں کے ٹھکانے سے آپ کے دیولی لائن بیاسو کی دھانی ہے وہاں کا کیا کنیکشن ہے وہ کیا ہے کہ منڈا جو تو داد بھائی تھے ہمارے وہ مانڈا ٹھاکور ساب وہ پدارتے تھے وہ بھی اچھے گھوڑی رکھتے تھے تو کورٹا سے دیولی لائن کا ایک باببو گھوڑا لائے اچھا کورٹا ٹھکانا پالی کی جو پاس میں تو باببو گھوڑا تھا وہ بھی یہاں چیمپن رہ اچھا اچھا ملے میں اچھا 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 آپ جو ig اچھا اچھا ایپنے لچمن جی بڑے پریمی اچھے وہ پہلے کیا ہے ایک آدھی جانور رکھتے تھے ہم سوک سے آج ان کے پاس اپنی لائن سے ساید دس پندرہ ہوں دس بارہ جانور ہے میرے کیال سے ابھی بھی اور ان کے پاس تو ایک لائن اس لی بولتے ہیں کہ وہ گھوڑا ببو تھا وہ دیولی لائن کا تھا اچھا 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 ببو گھوڑا وہ دیولی لائن کا تھا ہاں ماروارد میں دیولی ہے وہاں سے لے کے پتا رہتے ہیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لچمن جی عادی صاحب ہے وہ تو ایک دیولی لائن کو سنبھال گے رکھے ہوئے ہیں سنبھال گے بلکل بہت بہت وہاں آج دیولی لائن کو تو اتنا مطلب ہے اور یوگ ایسا ہے کہ ہمارے سے زیادہ دور نہیں ہے دور نہیں ہوتے ہوئے بھی ہم آج تک لکھنجی رم نہیں ملی ہوتے ہو کوئی نہیں دور میرا آنا جانا ہوتا ہے نہیں وہ کیوں آئے اس لکھوڑا ہی ہوئے ہیں موسیقی